السلام علیکم میں ہوں ایمان فاطمہ اور آن میں آپ کے پاس ایک اور ویڈیو لے کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو وہ ساری ویڈیوز مل جائیں گے جو کوسٹن آپ کے بینک سے ریلیٹر جو ہیں وہ دماغ میں ہوتے ہیں تو آپ جل جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بہت سے ویڈیوز میں بتا سکوں جیسا کہ آج کی ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو وہ اس طرح سے ہے کہ فرض کریں اگر آپ کسی وجہ سے شہر سے باہر ہیں یا کہیں بھی ہیں آپ شہر کے اندر ہی ہیں لیکن آپ کی چیک بک ایٹی ایم جو ہے وہ میس ہو گیا یا آپ اپنے گھر سے لانا بھول گیا یا کچھ بھی آپ کو امرجنسی کیش کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ایک الائیڈ بینک کے اندر میں نے جو ہے وہ ایک نیا سیٹ اپ سٹارٹ ہوا ہے الائیڈ بینک کا ایک انیشیئیٹیو ہے اور وہ انیشیئیٹیو کیا ہے بائیومیٹرک کیش ویڈرول اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ آن کاؤنٹر آکے بائیومیٹرک کرتے ہیں اور بائیومیٹرک کر کے آپ کیش نکال لیتے ہیں آپ کی بائیومیٹرک سے آپ کی بائیومیٹرک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ اینٹر کرتے ہیں تیلرز اور وہ ریڈاکٹ ہو جاتی ہے بی ایسے موثرائز کرتے ہیں اور اس طرح سے اب اس کا کیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا کسی بھی اس میں مطلب کسی بھی برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اس کے لیے یہ پیرنٹ برانچ کے لیے ہے اس طرح کا کوئی نہیں ہے آپ کا کہیں بھی ہوگا اس حساب سے اون لائن چارجس تو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اور کس نہ آپ ایک دن میں ایک ملین تک اماؤنٹ وڈرو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کمپنی اکاؤنٹ ہے تو ایک دن میں کمپنی اکاؤنٹ میں تو خیر آپ اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ چیک ہی use کریں گے تو یہ صرف انڈویجول اکاؤنٹ کے لیے ہے اور آپ ایک دن میں کتنا نکال سکتے ہیں ون ملین تک نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ون ملین تک آپ نکالیں گے ایک بائیومیٹرک ویڈڈرول کی سلپ ہوتی ہے جو کہ بی ایس ایم کے پاس موجود ہوتی ہے وہ سلپ آپ فل کرتے ہیں فل کر کے آپ دیتے ہیں اس کے اوپر انڈوٹسمنٹ لی جاتی ہے اور آپ کی جو بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ فلائٹ بیٹ پر کے تھروں اس کے اوپر آ جاتی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے وہ نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے 18.25 چارجز ہیں کیونکہ ڈریک نادرہ جو ہے وہ آپ کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے ویڈرول کے چارجز ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بہت بڑی شاید پرابلم کا سلوشن میں نے آپ کو بتایا کہ سمٹم کسٹمر آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری چیک بک میس ہو گئی ہے اور ہمیں ارجنٹلی کیش کس ہوتا ہے پہلے ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سر نہیں ہے ابھی آپ کو چیک بک اپلائی کرنی پڑے گی نہیں تو آپ کو ایٹی ایم اپلائی کرنا پڑے گا اچھا جی کتنے جنروں میں آ جائے گا 3 to 4 ورکنگ ڈیس میں آ جائے گا جس کے اندر سیچرڈے سنڈے کنٹریڈر نہیں ہوتے مطلب قریب قریب ہفتہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ آتا تھا پھر ایکٹیویشن ہوتی ہے اور ایکٹیویشن کے بعد پھر کسٹمر جو ہل نہیں سکتے تو سم ٹائم کبھی آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ ایٹی ایم کی رینج سے اس سے زیادہ آپ کو چاہیے ہوں تو آپ کیا کریں گے کہ کسی بھی اپنی قریب کی برانچ میں چلے جائیں لائٹ بین کی برانچ میں چلے جائیں اور جا کے تھرو بائیومیٹرک آپ ایک دن میں ایک ملین تک پر ڈے ایک ملین تک آپ جو ہے وہ تھرو بائیومیٹرک جو ہے وہ نکلواس سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ایک انتہائی سکیور ہے اور انتہائی یوسفل ہے کسی وجہ سے اگر آپ کی چیک بک ایٹیم جو ہے وہ آپ کسی آٹ اوپ سٹی میں چلے گئے ہیں باہر چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز ہے ریکوائیڈ ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ سکون سے اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں جو بھی اماؤنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تھینکیو سو مچ فرام آئی سائیڈ اور بس مجھ آپ سے یہی کہنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں میں بہت اچھی نیک نیتی کے ساتھ اس لئے کہ جتنے لوگوں اس سے فائدہ اٹھا سکیں وہ فائدہ اٹھائیں میں یہ ویڈیو سے ہمیں شیئر کرتی ہوں میں اپنی برانچ میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو اسی طرح بتا رہی ہوتی ہوں اور اسی طرح میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈسکس کروں اور بس آپ لوگ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور اگر کسی بھی قسم کے کوئی بھی کوئیسٹنز ہیں تو پلیس ڈو آسک می میری بھی جو ناللیجز کے اندر تھوڑا اضافہ ہوگا آپ کے کوئیسٹنز ہیں ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اور انشاءاللہ میں آپ کے پاس آنگی نیکس ویڈیو میں کے بھی اور انٹرسٹنگ انفرمیشن لے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا